اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ انسان بار بار گناہ کرے اور بار بار توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں اور یہ آیت کی بھی تشریح کر دیں اس میں ساتھ میں جیسے کہ ساتھی نے آیت بھیجی دیکھئے پہلی چیز تو ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیکھیں کہ یہ آیت کل لوگوں کے بارے میں یا کس قسم کے حالات کے بارے میں نادل ہوئی اگر کوئی آیت منافقین کے بارے میں یا یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اسے گنہگار مسلمانوں کے اوپر فٹ نہیں کیا جائے گا یہ بہت بنیادی غلطی تھی خوارج کی جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرما جا کہ وہ آیات جو کفار کے بارے میں تھی ان کو لا کر کے انہوں نے کس کے اوپر فٹ کیا مسلمانوں کے اوپر فٹ کر دیا تو اس چیز کو کسی آیت اور حدیث کے سمجھنے میں اس کو بنیادی حیثیت دینی چاہیے اسی لئے تو ہم اپنے کیا کہتے ہیں ہم سلفی ہیں نا کیا مطلب یعنی سلف نے علماء نے تابعین نے جس منحج پر جس روشنی میں اس آیت کو سمجھا ہے ہم اپنی طرح اس کا کوئی مقوم نہیں متعین کرتے ہم انہیں چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں اب دوسری چیز ہے کہ آپ کے سوال کا دو حصہ ایک سوال تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہے بار بار گناہ کرتا ہے دیکھئے اگر وہ اپنی توبہ میں سچا ہے جس طرح سے توبہ کے جو شرائط ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں شرمندہ ہو اپنے دل میں شرمندہ ہو اپنی کوتا ہی پر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ شرمندہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جب توبہ کر رہا ہے تو نیت پوری کر رہا ہے کہ میں انشاءاللہ اب اس کام کو نہیں کروں گا اب اگر یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں تو اگر اس سے بار بار وہ گناہ ہو رہا ہے تو اولاں تو وہ یہ دیکھے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ میں اپنے توبہ پر باقی نہیں رہ پا رہا ہوں ہو سکتا ہے پرانے جو ساتھی ہیں ان کو ساتھ نہ چھوڑتا ہو جن کے ذریعے سے وہ گناہ کرتا تھا جس چیز سے کرتا تھا وہ تنہائی میں کرتا تھا تنہائی کو چھوڑے پھر لیکن علا کل حال یہ دونوں چیزیں ہیں یعنی وہ دل میں شرمندہ بھی ہے اور اس کی سچی نیت بھی ہے کی ارادہ بھی ہے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ندی قبول ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے جیسے باتنا بولو سبعین مر رہا ایک مثال کثرت بیانتی ہے ستر بار ایسا چاہے ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے دوسری چیز جو اس حدیث کا مطلب آیت کا مطلب ہے یہ آیت علماء کے ندی کہ جہاں تک ہم نے سمجھا ہے اور مجھے وقتی طور پر یاد ہے کہ یہ آیت ہے بعد اہل علم کہتے ہیں یہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پر ایمان لے آئے ہے نا پہلے کفر ایمان لے آئے پھر حضرت عزیر جب ان کا آیا تو کفر کیا پھر ان پر ایمان لے آئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے انکار کیا پھر ان پر ایمان لے آئے سم مزدادو کفرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے مزید نہ ایمان لا کر کے مزید کفرہ کا انہوں نے ارتکاب کیا تو ظاہر بات ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں دوسرے قول یہ ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے جو اپنے ایمان میں سچے نہیں رہ دیتے ان کا مقصد کیا ہوتا تھا مسلمانوں کو دھوکہ دینا اللہ کے رسول بہانہ کر کے نکل جانا گویا ایمان یہاں پر کیا ہے ظاہری تو ظاہر بات ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جو گویا کی یہ کھیل کر رہا ہے اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پھر توفیق نہیں دیتا ہے نہ یہ کی کوئی آدمی صدق دل سے ایمان لے آ رہا ہے پھر پڑ جا رہا ہے تو اس میں یہ داخل نہیں ہے واللہ عالم اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ اولاً اس کے فوراً بعد سے دیکھئے منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے اسی آیت میں اسی صورت میں اور خود سورہ منافقون میں جہاں پر اس کا ذکر ہے ذالک بی انہم آمنوں ثم مکفروں فضو بی علا قلوبہم فاہم لا افقہوں تو گویا ایمان ان کا کیا تھا حقیقی نہیں تھا ایمان ان کا کیا تھا ظاہری تھا جی